جھوٹا بیان دیتا ہے ایک اچھلے بھی ضرور بولے حضرت محبت دیتا ہے میں کہہ رہا کہ بغیر حب نبی کے جو ازان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے اور کر کے عداوت نائب محمد مصطفیٰ سے کر کے عداوت نائب محمد مصطفیٰ سے سیطان کے پسر ہونے کا بیان دیتا ہے پیار نہ کرو شبحان اللہ زوک نے کہا تو سبحان اللہ اچھا ایک جملہ میں ہور کہہ رہے ہیں اس عباب زیوکار میرے کریم قبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اسی جناب مولا قینات رو بندیا نا دے اسی آپ تا ذکر کرنیا اسی اس وقت تا ذکر کرنیا کہ جناب مولا قینات تا ذکر کرنے دنالنا رون و تازگی میں دیتا ہے توجہ کرنا باپ دی شرافت تا پتہ نہیں چلتا لیکن ماں دی وراست جڑینا وہ فائدہ نہیں دین دی توجہ کرنا باپ دی وراستہ تک وہ فائدہ نہیں ماں دی شرافت تی ضرورت ہون دی اس وقت علی سمجھو دیں عباب زیوکار توجہ کرنا حاشمی صاحب آدھو دیں کہ جو علی کو سوچتا ہے وہ مجھ سے کیوں بولتا ہے جس کے نام پہ لنگر کھانے کا ڈھنگ آتا ہے اسے سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا میں کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہم اس علی کو مانتے ہیں جو علی آیا بھی مسجد بھی ہے اس کی شہادت بھی مسجد بھی جاگنا جاگنا پڑی دوتوں چاہتوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروں غلاموں ہم حیدر قرار کے نور کریں جناب مولا کعنات کا دور تھا ایک نظومی نے غیب کی خبریں دینا شروع کر دی جناب مولا کعنات کو پتا تھا آپ اس کے پاس گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر غلاموں کو لے کر چہنے والوں کو لے کر آپ اس کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا سنا ہے تو غیب کی خبریں دیتا ہے وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے جاگنا جاگنا دوتوں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو غیب کی خبریں دیتا ہے وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے اتنی دیر ہوئی اس کے نوکر نے کھانا پیش دیا اب آپ کے دیوکار ایک پیالا لنگر شریف کا وہ سالنگ کا جناب مولا کعنات کے سامنے ایک پیالا اس نظومی کے سامنے اب ایک روٹی میرے مولا نے پکڑی ایک روٹی نظومی کے سامنے اب مولا کعنات نے بھلا پتا کیا کیا توجہ آپ نے روٹی کو ٹھوڑا روٹی کا ٹکڑے کیا سرید بنایا جس نے پنجابی میں مچھوری کہتے ہیں جناب مولا کعنات نے سرید کا بنایا آپ نے کھانے کا ارادہ کیا ادھر نظومی نے جب انتر دیکھا شاید مولا الالیگ المتزا کی طبیقہ تحصی ہے اس نے بھی روٹی کو ٹھوڑا سالنڈ کے اندر ڈالا اب آپ نے اس کے سالنڈ کو اٹھایا اپنے سالنڈ کے اندر ڈالا اس کا سالنڈ اور آپ کا سالنڈ مکس ہو گیا بلکہ میں جملہ لو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے ٹکڑے اور دناب مولا کعنات کی روٹی کے وہ ٹکڑے اب بس میں مکس ہو گیا اب میں نے مولا جملہ کا توجہ ہو اللہ کی بارگامل کی مولا آج پیرا کچھ نہیں جائے گا لیکن علی کی شان بڑھ جائے گی رب کعبہ کی قسم گناب مولا کعنات نے جب یہ منظر دیکھا آپ نے فرمایا اس میں سے جہتے رہے ہیں وہ علیدہ کر اس میں سے جہتے رہے ہیں وہ علیدہ کر پار ضمیر بندہ ضرور بہلے اس میں سے جہتے رہے ہیں وہ علیدہ کر اس میں سے جہتے رہے ہیں وہ علیدہ کر کہہ لے کہ حضور ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا نبنکل نہیں ہے فرمایا اب ایمار شرم کیا کر فرمایا ٹکڑے پہ چانتا نہیں ہے خبریں غیب کی دیتا ہے کہہنے کا دو سبحان اللہ منافقہ نے بلائی میٹنگ کی بلائی بولو میٹنگ بلائی انہوں نے آکیا کہ سنے آکے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دا شہر نے درامے مولا کہناتوز علم دا شہر دا دروازہ نے انہوں نے آکیا کہہنے اسی مولا علی تبوز عرد پانی ہے سنے انہوں محضلہ بیزت کرنا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں انہوں نے فیصلے کی تا کہ اسی ایک زندہ مردہ جڑا زندہ بندہ انہوں نے چار پائی تلیٹانے آکے انہوں نے چاہ کے اسی درامے اتا کپڑا پاوانگے درامے مولا کہناتوز علم کبانگے یا نہیں بندہ بار گیا ہے ایتا جنازہ پڑھا ہوں توچھو کرنا